سابق وزیراعظم عمران خان جنہ ایونی اسلام آباد میں آزادی مارچ کے شرکہ سے خطاب کے بعد بنی گالا روانہ ہو گئے ان کے خطاب کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان بھی منتشر ہونا شروع ہو چکے ہیں بعض کارکنان رکاوٹیں عبور کر کے ریڈ زون میں بھی داخل ہوئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی پہنچے سابق وزیراعظم عمران خان جنہ ایونی اسلام آباد میں آزادی مارچ کے شرکہ سے خطاب کے بعد بنی گالا روانہ ہوئے ان کے ساتھ ان کی پوری سینئر قیادت بھی تھی اور ان کے خطاب کے بعد پی ٹی آئے کے جو کارکنان وہاں پہنچے تھے وہ بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے اور بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں کو واپسی کے لیے روانہ ہو گئے بعض کارکنان ایسے بھی تھے جو کہ رکاوتیں عبور کر کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہماری نمائند ہیں عمر بنی جو کہ سب سے ہی ہمیں اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر بنی اب بتائی گا کہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے کارکنان جو ہیں وہ اپنے قائد کی تقریر کے بعد ان کے چھے دن کے الٹی میٹم کے بعد وہاں سے روانہ ہونا شروع ہو گئے یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی تھی آپ نے بھی بتایا تھا کہ کچھ پی ٹی آئے کارکنان تھے جو کہ ریڈ زون میں بھی داخل ہوئے تھے اور پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی پہنچے تھے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ اب کیا تازہ ترین صورتحال ہے جی بالکل تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے حقیقی مارچ کے اختتام کا اعلان کیا جس کے بعد کارکنان جو ہے وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے ماف کیجئے گا کارکنان کی طرف سے جو عمران خان کا فیصلہ ہے کئی کارکنان کی طرف سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ان کا کہنا تھا کہ ساری رات آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کرتے ہوئے صبح اٹھے تو یہ فیصلہ جو ہے قیادت کی طرف سے سامنے آیا ان کا امانہ تھا کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ ریڈ زون کی طرف وہ پیش قدمی کرتے تاکہ تمام کارکنان ان کے ساتھ جا کے اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے جہاں پر دوہزار چودہ میں انہوں نے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا تھا اب تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا چلوں تو میں اس وقت اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں پر عمران خان کا اب سے کچھ دیر پہلے آزادی مارچ ختم کرنے کا جو اعلان ہے وہ ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان جو ہے وہ منتشر ہو چکے ہیں اور تمام کارکنان کا اپنے اپنے گھروں کو جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت ٹریفک کی روانی بھی بحال ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ رستے بھی تمام تر کھولے جا رہے ہیں کنٹینرز ہٹائے جا رہے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے بھی تمام تر صورتحال کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کل ساری رات ہم اس تمام معاملے کو کور کرتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ رات کو تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد جو تھی وہ جنا ایوینیو پر موجود تھی اور ان کی اور انتظامیہ کی جڑپے بھی ہم نے جو ہے وہ ساری رات ملاحظہ کی کارکنان کی جانب سے بار بار یہ کوشش کی جاتی رہی کہ وہ ریڈ زون تک پہنچ سکے اور ڈی چوک پر پڑاؤ ڈال سکے تہم انتظامیہ کی جانب سے شدید آسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ کی جاتی رہی جس کے باعث کارکنان کو وہاں سے واپس چائنہ چوک پر آ کر پڑاؤ ڈالنا پڑا کارکنان کی بڑی تعداد چائنہ چوک پر موجود رہی تہم اس اعلان کے بعد کہ عمران خان جو ہے وہ سنٹورس چوک پر اپنا ایک پہلا خطاب کرنے جا رہے ہیں اس اعلان کے بعد تمام تر کارکنان جو تھے وہ چائنہ چوک سے پیش قدمی کرتے ہوئے سنٹورس چوک آئے اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ خطاب سنا کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کچھ سرپرائز دیں گے انہیں اور عمران خان ان کو یہ ہدایات دیں گے کہ ڈی چوک تک پیش قدمی جو ہیں وہ جاری رکھیں تہم کارکنان کو ملا تو سرپرائز ہی کیونکہ عمران خان نے جو لانگ مارچ ہے اسے کال آف کرنے کا اعلان کیا اور حکومت کو چھ دن کا مزید الٹی میٹم دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ ان کو قومی اداروں سے لڑائے اس وجہ سے وہ یہ لانگ مارچ جو ہیں وہ کال آف کر رہے ہیں تاہم یہاں پر جو کارکنان تھے عمران خان کے وہ اس بات سے کافی نالا نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ ساری رات کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد لانگ مارچ کی کال آف کرنا بنتا نہیں تھا عمران خان اپنے اعلان کے بعد اپنے تمام تر جو رہنما تھے تحریک انصاف کے اس کے بعد وہ بنی گالا کو روانہ ہو گئے اور کارکنان بھی یہاں سے منتشر ہو گئے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تمام منتشر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو کہ ریڈ زون کی طرف داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جانے میں کامیاب ہو چکے تھے وہ اب وہاں سے بھی واپس روانہ ہو چکے ہیں جو دیکھیں جو لوگ تمام ترحدے پار کر کے ریڈ زون کے اندر داخل ہو چکے تھے اور وہ شہرہ دستور تک بھی پہنچ گئے تھے ان کو بھی وہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے کیونکہ گزشتہ رات حکومت کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے تحت آرٹیکل 245 کے تحت تمام تر جو سیکیورٹی تھی وہ فوج کے حوالے کی گئی تھی اور تمام جو ریڈ زون میں اہم امارات تھی باشمول سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی کی امارت کے تمام تر فوج کی سیکیورٹی میں تھی اور فوج کو سیکیورٹی پر معمور کیا گیا تھا فوج نے زل انتظامیہ کے ساتھ مل کر تمام تر سیکیورٹی صورتحال کو دیکھا تو ان تمام کارکنوں کو بھی اب ریڈ زون سے نکال دیا گیا ہے اور تمام کارکنان جو ہیں وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں اور کئی کارکنان ابھی بھی اپنی گاڑیوں کی تلاش میں ڈی چوک میں ہی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور وہ بھی اب سے کچھ دیر بعد اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو جائیں گے تو صورتحال بلکل کلیر اب ہمیں نظر آ رہی ہے جنہ ایونیو مکمل طور پر تو نہیں لیکن زیادہ تر کلیر ہو چکی ہے اور تمام تر راستے بھی کھولنے کا عمل جاری ہے ریڈ زون سے بھی تمام تر کارکنوں کو نکال دیا گیا ہے اور اب تمام کارکنان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے عمر پڑنی اس کا مطلب ہے کہ صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو لانگ مارچ ہے اس کو اب وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے صورتحال اب مکمل طور پر انڈر کنٹرول ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے رات کو کوریش کے دوران بڑے سنسنی خیز مراحل بھی دیکھے خطرناک مناظر بھی ہمیں دیکھنے میں آئے ہم نے دیکھا کہ جو کارکنان تھے ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھی ان پر آسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس کی وجہ سے کئی خواتین ہمیں وہاں پر بے ہوش ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں بچے جو تھے وہ کافی رو رہے تھے اور صورتحال سے کافی پریشان تھے اور انتظامیہ کی جانب سے شیلنگ کی جاتی تھی جس کے باعث پوری جو فضا تھی جنہ ایونیو میں اس میں آنسو گیس کے اثرات جو تھے وہ واضح تھے اور دور دور تک جو ہے وہ محسوس کیے جاتے تھے جنہ ایونیو کے اطراف میں رہنے والے گھروں میں بھی آنسو گیس کے اثرات جو تھے وہ داخل ہو چکے تھے اور انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال مکمل انڈر کنٹرول ہے آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ برقرار ہے اور کسی قسم کے بھی بندشے اب یہاں پر موجود نہیں ہیں کارکنان بھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں اور تمام تر صورتحال ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے دو دن پہلے اسلام آباد میں تھی یہاں پر تمام سڑکیں کھوزی گئے چیمین پی ٹی آئی نے چھے دن کی ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے اور اسیمنیہ توڑنے کے لیے جس کے بعد وہ واپس بنی گالہ روانہ ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی قیادت تھی وہ بھی واپس روانہ ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ پھر تمام کارکنان جو تھے وہ لانگ مارچ کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں صورتحال جو ہے اسلام آباد میں وہ اس وقت انڈر کنٹرول ہے اور تمام جو لوگ ہیں لانگ مارچ کے جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے کارکنان وہ سب واپس روانہ ہو گئے بیزا سلیمی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے بیزا سلیمی بتائیے گا تازہ ترین کیا اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے ناظرین کو کیا صدتحال آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں جی اس وقت ہم ڈی چاپ میں موجود ہیں اور پھلتے حال یہ ہے کہ سابس مزید اعظم اور پاکستان تحریک انشاف کے چیئرمین امدان کان کی جانب سے اچانک درنا ستم کرنے اور حکومت تو الٹی میٹم دے کر یہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد یہاں جو سوال سے آ رہے ہیں کارکن واپس جا رہے ہیں بڑی تدار تو واپس جا چیزی ہے لیکن ابھی بھی کارکن یہاں موجود ہیں جو گاڑیوں کے انتظار میں ہیں اور وہ جہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور کارکنوں کی جانب سے جو ہماری بات ہوئی ان سے تو وہ مہیوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ امران خان کی اجانب سے اچانک درنے کے ختم کرنے کے اعلان سے انہیں مہیوسی ہوئی ہیں کیونکہ امران خان نے کہا تھا کہ وہ یہاں سے انتخابات کی تاریخ لیے بغیر نہیں جائیں گے لیکن اب وہ انہوں نے اچانک اس حوالے سے فیصلہ کیا کئی کارکنان نے مہیوسی کا اظہار کیا ان میں سے بہت سے وہ کارکن دی ہیں جو ڈی چوک میں پوری رات ان سے انتظار کرتے رہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم منتظر تھے کہ امران خان ڈی چوک میں آئیں گے اور یہاں ہم سے ان کی ملاقات بھی ہوگی بات بھی ہوگی لیکن امران خان جو ہے وہ درنہ ختم کر کے بنی جالا چلے گے جس سے ان کی مہیوسی لیکن بہت سے کارکن ایسے بھی ہیں جو پہتے ہیں کہ امران خان نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے قابل قبول ہے اور وہ دوبارہ کال دیں گے تو ہم دوبارہ اسلامباد واپس آئیں گے اس وقت یہ صورت حال ہے کہ یہاں ڈی چوک میں کارکنوں کی باتی کا یہ سلسلہ جاری ہے گاڑیوں میں یہاں تو وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں گرچہ یہاں کوئی بھی انتظامی مشنلی اس وقت جو ہے ڈی چوک میں کامت کم جو ہے وہ پریس اہلکار یا کوئی ایسی نصی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی لیکن اب یہ ہے کہ عمران خان کے درمہ ختم کرنے کے اعلان کے بعد جو ہے یہ سلسلہ حال جو ہے اسلامباد میں جو ایک ہو گئی یقینی کی سلسلہ حال دکھتا رہا ہوتی اب وہ ختم ہو جائی نظر آ رہی ہے اور ایک دفعہ سے پھر سے جو ہے وہ اسلامباد میں جو ہے وہ الانڈ آرڈر کی جو سلسلہ حال ظاہر تیدا ہوتی نظر آ رہی تھی اس کی بہتری کی سلسلہ حال اب دور تیدا ہو گئی ہے جی بیزا سلیمی آپ نے بتایا نظر نہیں آ رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شرکہ تھے لانگ مارچ کے وہ پر امن طور پر منتشر ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے لیڈر کی بات سے اختلاف بھی کیا تھا انہوں نے کچھ غصے کا بیزار کیا تھا کہ ہم اتنی مشکلوں سے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پر پہنچے ہیں اتنی رکاوٹیں دور کر کے اور ہمیں واپسی کا حکم دے دیا گیا ہے تو ان کے اس پر کسی انتشار یا کسی ناخوشگوار واقعے سے نبٹنے کے لیے یہاں پر کوئی سیکیوریٹی نہیں ہے اس وقت جو صورتحال ہے تارکن یقینا پور امن امراض میں یہاں سے واپس روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے یہ شاک کی صورتحال ہے کیونکہ وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ امران کان جو کہ چند گھنٹے پہلے تک ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ جہاد کے لیے آ رہے ہیں اور وہ تارکنوں سے کہہ رہے تھے کہ ڈیچ آف پہنچے اور ڈٹے رہے اور یہی جذبہ لے کر تارکن یہاں موجود تھے لیکن جب اچانک درنا ختم کر دیا گیا امران خان کی جانت سے تو تارکنوں میں ایک سجنے کی قفیت دیا اور افسوس کی قفیت دیا بس ہماری جو یہاں بات پی ٹی ایٹی کچھ قواتین ارکان سے بھی جو لوگ ہیں ان سے بھی بات دی تو وہ سب میں ایک بات یہ تھی کہ اچانک جو درنا ختم ہوا ہے تو اس پر انہوں نے مہیوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہی جوٹو کر رہے تھے کہ امران خان جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ لیٹر یہاں سے روانہ ہوں گے لیٹر نے اچانک یہ فیصلہ کیا گیا ہے پشاور اور دیگر شیبر پکٹون خاک سے آنے والے خلاقوں سے جو ان کے چارکن ہیں ان کی جانت سے اس بات پر بھی مہیوسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ امران خان نے اچانک یہ فیصلہ کیا کرتانا چاہیے تھا اور اپنے کارکنوں کو اعتماد پر سوٹ پر حال کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ درنا ختم کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے بیزا سلیمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے راہیل حسن نے ان سے جانیں گے کہ وہ ہمیں کیا اپ ڈیٹ کریں گے راہیل حسن اپ ڈیٹ کیجئے گا راہیل حسن میری آواز اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے گا جی دیکھئے امران کان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تب سے ہی اسلامباد کی صورتحال یکسر تدین ہو کر رہ گئی تھی اسلامباد کو اٹھارہ جگہوں سے سیل کر دیا گیا تھا اور بڑے بڑے فیصلے لیے جا رہے تھے ہر جو گھنٹا تھا اس کے اندر بدلتی سیاسی صورتحال تھی اور جو تحریک انصاف تھی وہ بھی اپنی جو تارگیت کا اس پر ڈٹے ہوئے تھے کہ اسلامباد پہنچ کر رہیں گے دی چوک پہنچ کر رہیں گے اپنے کارکران کو امران کان نے ہدایات دی کہ دی چوک پہنچیں اور وہ اپنے کارکران کو اپنے کافلے کو پشاور سے لیڈ کرتے ہوئے اسلامباد کی طرف روہ دوہ تھے بیس گھنٹے لگا کر وہ اسلامباد میں پہنچے اور سری نگر ہائیوے پر فیضاباد کے مقام پر آئی ایک کے مقام پر اور ڈی چوک کے مقام پر کل سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ پولیس اور جو کارکران سے تحریک انصاف کے ان کے دریان جھڑپ دیکھی گئی شدید سرین جھڑپ تھی ساری رات ڈی چوک پر کارکران نے شلنگ کا اور لادی چارج کا سامنا کیا اور مارے کھائی لیکن اگلے دن جب سری نگر ہائیوے سے تحریک انصاف کے چیرمن امران قان کا جو کافلہ تھا وہ ڈی چوک کی سارت جب گامزن ہوا تو بتایا گیا کہ سنچارس کے سامنے جو بریج ہے وہاں پر تمام کارکران پہنچیں اور اسے ہٹے ہو کر تحریک انصاف کے چیرمن امران قان کا خطاب چنیں جب وہاں پر لوگ پہنچیں تو ایک گرم جو خطاب دیکھنے میں ملا امران قان نے حکومت آڑے ہاتھوں لیا حکومت کی جو تمام پر رکاگ دے تھی پولیس کی جانت سے جو کارکران پر شیلنگ کی گئی تھی اس کی مضمت بھی کی گئی اس کو للکارا گیا لیکن بعد میں ایک ڈیسیجن سامنے آیا ایک اعلان کیا گیا اپنے کارکران چیرمن پی جائے امران خان کا حکومت کو چھے دن کالٹی میٹم اور جس کے بعد لانگ مارچ جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا گیا اور تمام کارکران راہنما سب واپس اپنے گھروں کی جانب روان ہو گئے ہمارے نمائندگان عمر برنی بیزاز سلیمی اور راہیل حسن ہمیں لمہ بلما اپڈیٹ کرتے رہے اسلام آباد سے ہمارے ناظرین سے تازہ ترین صورتحال شیئر کرتے رہے بہت شکریہ تینوں حضرات کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا